جو آپتی سکرین پر دکھائی دے رہی ہے بار بار کی جاتی ہے بہتر ہے کہ آپ اسے خود ہی پڑھ لیں جن آیتوں کا ریفرنس دیا گیا ہے ان کے بارے میں پہلی بات یہ کہ دونوں آیتوں میں نکاح کی بات ہوئی ہے اور نکاح آپ جانتے ہیں بینا لڑکی کی اجازت کے ہوگا نہیں اور نکاح پر آپتی ہوتی بھی نہیں دوسری بات یہ کہ دونوں آیتوں میں کافر کی بیٹی بیوی یا بہن کے الفاظ نہیں لونڈی کا لفظ آیا ہے اور جس بات پر آپتی کی گئی ہے وہ ہے لونڈی سے بنا شادی کے ہم بستری جہاں تک لونڈی سے بنا شادی کے سہواس کی بات ہے تو لونڈی بننے کا پروسس آپ کو معلوم ہی ہوگا ہم صرف یاد دہانی کرانا چاہیں گے آپتی میں کہا گیا کہ کافر سے جب ید ہو تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ ید کب ہوا تیرہ سال تک یہ کافر صرف اسلام قبول کرنے پر یعنی بنا بات کے ستاتے رہے جان بھی لیتے رہے مسلمانوں کی مسلمانوں نے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا آخر میں گھر بار چھوڑ کر شانتی پور وقت جانا چاہا جانے نہیں دیا آسانی سے روکنے کے لیے کیا کیا نہ کیا چلیے آخر کار ان کا دیش چھوڑ کر مدینہ آگئے تو مکہ والوں کو چین سے بیٹھ جانا چاہیے تھا لیکن مدینہ پر چڑھائی کر آئے نام و نشان مٹانے نمبر دو مدینہ آئے لڑنے کے لیے تو اپنی بہو بیٹیاں بیویاں ساتھ نہیں لائے بلکہ زیادہ تر ان کے من پسند گیت گانے والیاں لائے نمبر تین جب جنگ ہار گئے تو جو میدان سے بھاگ نہ سکے انہی کو بندی بنایا گیا جو بھاگ نکلے ان کو بندی بنانے کے لیے ان کا پیچھا نہیں کیا گیا نمبر چار جو بندی بنے ان کو اپنے گھر یا مسجد میں رکھا اپنے سے بہتر کھانا دیا خیال رکھا بعد میں آزاد بھی کیا کبھی ایسے ہی کبھی فدیہ لے کر جو فدیہ نہ دے سکے ان میں پڑے لکھے لوگوں سے آزاد کرنے کے بدلے میں کہا گیا کہ دس لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو آزاد ہو جن کا کوئی واپس لینے والا نہ ہوا صرف ان کو بے سہارا اور مرتا چھوڑنے کے بجائے کسی کا غلام یا لونڈی بنا دیا گیا وہ بھی ویکتیگت روپ سے نہیں بلکہ سرکار دوارا یہ عورت یعنی لونڈی کے کیس میں ایک طرح کی شادی ہی مانی گئی کیونکہ وہ ایک بیوی کی طرح صرف ایک ہی مرد کے گھر میں رہی اس کے بچے اس مرد کے بچے کہلائے اور وہ ان کی ماں رہنے کو مکان پہننے کو کپڑا کھانے کو کھانا یعنی سب کچھ اپنے جیسا اپنوں جیسا اب اس پروسس پر شروع سے آخر تک ایک بار پھر سوچئے اور دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ یہ جان کے دشمن جب ان کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تو ٹھکانہ دینے پر بھی الزام لگا رہے ہیں لوگ اس کا مطلب دل مردہ ہو چکے ہیں یا کسی کے بہکاوے میں آ کر یعنی بنا پوری طرح سوچے آپ اتی کی جا رہی ہے ہمیں امید ہے کہ آپ اوپر بتائے گئے لوگوں میں سے دوسری طرح کے لوگوں میں سے ہیں یعنی دل مردہ نہیں ہے آپ کے بس کچھ پروپیگنڈا سے پرباوت ہو گئے تھے آپ اس کا ایک دوسرا رکھ بھی ہے گوھر کرنے کا جس پر ہم کچھ بھی گفتگو نہیں کریں گے صرف آپ کے لئے سوال چھوڑ جائیں گے کہ اگر مسلمان ہار جاتے تو جان کے یہ دشمن کیا کرتے ان کی عورتوں کے ساتھ اتحاس گواہی دیتا ہے جیتنے والوں کے ظلم و ستم کی اور آپ اس سے انجان بھی نہیں ہیں دھنیواد